شباز شریف کا پیغام ملا اگر وزیراعظم آئے تو وہ اجلاس میں نہیں آئیں گے فواد چودری کا کہنا تھا ہماری دعا اور کوشش ہے کہ افغانستان میں پورا مند حکومت قائم ہو ہم کوشش کر رہی ہیں کہ افغانستان میں مذاقرات ہوں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کا حکومت میں آنا اتنا آسان نہیں ہوگا ہم چاہتے ہیں کہ افغان طالبان نورگنی حکومت میں مذاقرات ہوں تیس لاکھ افغانی پاکستان میں موجود ہیں مجید آگئے تو آئیشی بوجھ بڑھ جائے گا یہاں سے کام کر کے گھر جاتے ہیں تو گھر جا کے سو نہیں سکتے کہ لائٹ ہی نہیں ہے لائٹ کو جاتی ہے اور جو ان سے بل ہیں وہ انتہار زیادہ ہیں لائٹ کی وجہ سے اتنا کاروبار خراب ہوئے ہیں کہ جینا مشکل ہو گیا نہ تو کھل کر کاروبار کر سکتے ہیں اور نہ کھل کر گھر میں آرام کر سکتے ہیں پہلے کرونا نے بیڑا گھر کر دیا کاروبار کا اب یہ لوڈ شیڈنگ ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کا بہران سنگین ملتان اور گجرہ والا میں عوام کا اعتجاز ملتان کے علاقے نواب پور روڈ پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں نے اعتجاز کیا جبکہ گجرہ والا میں جیتی روڈ پر گجرہ والا چوک پر شہریوں نے مظاہرہ کیا مظاہرین نے گیپ کو اور حکومت کے خلاف نارے بازی بھی کی شہریوں کا کہنا تھا کہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے زندگیہ جیرن ہو گئی ہے ٹک ٹاک پر پابندی کا فیسٹ را واپس لے لیا گیا سندھائی کورٹ نے لپسنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی کے خلاف پاکستان ٹیلی کمیونکیشن اتھاریٹی کی درخواست پر سمات کی جس میں پی ٹی اے کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پی ٹی اے نے تیس جون کو ٹک ٹاک کو ملک بھر میں بند کر دیا تھا پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹ برائے دوہزار اکیس بائیس کا اعلان کر دیا کانٹریکٹ میں شامل کھلاڑیوں کی مہماری آمدی میں پچیس فیصد تک اضافہ اور تمام کٹیگریز کے لیے یک سامیل فیص مقرر کی گئی ہے بابا رازم حسن علی محمد رزوان اور شاہن شاہ فریدی کٹیگری اے میں شامل ازر علی فہی مشرف فخر زمان فواد عالم شاہداب خان اور یاسر شاہ کٹیگری بی میں شامل عابد علی محمد حسنین محمد نواز نومان علی اور سرفرہ احمد کٹیگری سی میں شامل جبکہ عمران برٹ شاہ نواز سہانی اور عثمان قادر امرجنگ کٹیگری میں شامل کیے گئے ممبائی پولیس نے یامی گوتم کو منی لانڈرنگ کے الزام میں طلب کر لیا سارتی خبر ایجنسی ایشیا نیوز انٹرنیشنل کے مطابق انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے ممبائی یونٹ نے ادھکار یامی گوتم کو فورن ایکسچینج منیجمنٹ ایکٹ کی بلافرسی کرنے پر طلب کر لیا ہے ادھکارہ کو تلبی کا نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ساتھ جولائی کو یونٹ کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں